حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر کی قیادت کر رہے تھے اس کا واقعہ بڑے عجیب حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کو روانہ کیا جس کا امیر بنایا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو تین سو آدمی اس لشکر میں روانہ کیے اور آپ نے چلتے ہوئے کھجوریں دے دی ان لوگوں نے کھجوریں لے لیں اور نبی علیہ السلام نے اس کو مزید کچھ دینے کے لیے تھا ہی نہیں غربت کا عالم تھا تنگی تھی آپ نے روانہ کر دیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کھجوروں کے دھیر کو دیکھا کہ جو ساتھ موجود ہے اور ساتھیوں کو دیکھا تو روزانہ ایک آدمی کو ایک کھجور ملتی دن اور رات میں چوبیس گھنٹے میں ایک آدمی کو ایک کھجور ملتی صحابہ کہتے ہیں کہ سارا دن پیدر چلنا اور کام تھا جب چوبیس گھنٹے کی ٹوٹل خوراک کھانے کی یہ کھجور ملتی تھی تو ہم اس کھجور کو لے کے خوب اس کو بچوں کی طرح چوستے تھے جیسے چونگم کی طرح سمجھ لیجئے تو اس کو ہم خوب چوستے تھے اور کہیں پانی مل جاتا پانی پھیلیا کرتے تھے اور کسی کسی وقت لاتھی سے درختوں کو جھاڑ کر پتے گر جاتے اور پتوں کو دھو کے ساف کر کے کھالیا کرتے پانی میں ڈال کے کھالیا کرتے اس طریقے سے ہمارا گزر ہو رہا تھا اور ہم کمزور ہو گئے پریشان ہو گئے اور غذا کی تنگی کی وجہ سے ہم تکلیف میں تھے پورا لشکر پریشان تھا فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے جب سمندری راستے پر آئے تو ہم نے ایک بہت بڑا ٹیلے جیسی کوئی چیز دیکھی کہ بہت بڑا ٹیلہ ہمیں نظر آئے ہم قریب ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ مچھلی تھی اس مچھلی کا نام تھا عمبر تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا اس مچھلی کو استعمال کرنا شروع کیا کھانا شروع کیا کہتے ہیں ایک مہینے تک ہم وہ کھاتے رہے کھاتے رہے ہتاکہ ہم موٹے ہو گئے صحت مند ہو گئے قوی ہو گئے اور اس مچھلی کی آنکھ کتنی تھی اس مچھلی کی آنکھ کا جو دائرہ ایک تھا کتنا بڑا تھا تیرہ آدمی اس وقت ایک آنکھ میں داخل ہو گئے بڑے بڑے مٹکے چربی کے وہاں سے بھرکے لاتے اور یہ لوگ کھاتے اور جب اس مچھلی کا گوشت کاٹتے ہیں ایک گائے بیل کے برابر ہم روک گوزانا جب ضرورت ہوتی گوشت کاٹ کے استعمال کرتے کھاتے رہتے ایک مہینہ ہم نے خوب کھایا اور اللہ کی نعمت کو ہم نے خوب انجوائے کیا اس کے بعد ہم نے واپس مدینہ طیبہ کا سفر شروع کیا تو ہم نے سوچا کہ اس مچھلی میں سے اس غیبی جو مدد ہمارے ساتھ آئی ہے اس میں سے کچھ مدینہ بھی لے جائے کہ تم نے بڑے بڑے گوشت کے پیس لیے اس مچھلی کے اور جناب ہم چل پڑے سیدھا مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہم نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام اللہ نے ایک مچھلی عطا فرمائی نبی علیہ السلام خوش ہوئے فرمائی اللہ تعالی کی طرف سے غیبی رزق تھا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا بتاؤ اس میں کچھ ہمارے لئے بھی ہے کچھ لائے بھی ہو کہ جی جی ہم لے کر آئے خوب لائے ابھی علیہ السلام نے فرمایا بھی لاؤ میرے لئے بھی لاؤ مجھے بیسا دوست کا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ اس کو انوش فرمایا کہ اس میں برکت ہی برکت تھی اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی نعمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کے گوشت کو تناول فرمایا صحابہ تو ایک استراری کیفیت میں تھے انہوں نے بھی استعمال کیا نبی علیہ السلام کے استعمال کرنے سے شریعت کا یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مچھلی کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں جیسے مرغی ہے بکری ہے گائیں بیل اونٹ ان کو زبا کرنا پڑتا اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے تو مچھلی کے لئے کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے اللہ نے مرزا مچھلی کو حلال قرار دیا نبی علیہ السلام نے عاملہ استعمال کر لیا وہ قانون کی اس پوزیشن واضح ہو گی